عوض باللہ منہ شیطوان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایم ڈیولی ٹی وی میرا نام محمد وارش ہے فیض احمد فیض نے اپنی مشہور نظم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے کیوں اور کن حالات میں لکھی جانے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں یہ سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے جبکہ سلسلے کی پہلی ویڈیو جو کیس سارے واقعے کا شورٹ ریویو یا ایک شورٹ فلم ہے اب لوگ اس کو بھی ضرور دیکھئے جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور روس دونوں سرچنگ کی حالت میں تھے دونوں میں اس بات پر دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کون زیادہ تباہی والے بم بناتا ہے تو ایسے میں امریکہ کو اپنے سب سے قریبی اتحادی برطانیہ سے خبر ملی کہ اس کے کچھ سائنسدان دراصل روس کے جاسوس ہیں تو یہ الزام لگا ڈیویڈ گرین گیاز پر جو مینہیٹن پروجیکٹ پر تائینات تھا مینہیٹن پروجیکٹ دوسری جنگ عظیم کا سب سے خفیہ پروجیکٹ تھا ڈیویڈ پر الزام لگا کہ اس نے مینہیٹن پروجیکٹ سے ایک بنیادی ڈرائنگ روس کو سمگل کی ہے لیکن جب ڈیویڈ گرین گیاز سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس کام کے لیے اسے اس کی بہن نے اکسایا تھا جس کا نام تھا ایتھل روزن برگ اور اس کا شوہر جولیس روزن برگ امریکی فوج میں انجینئر کا بھی رہا تھا مگر اب وہ ایک سیاسی شخصیت تھا ڈیویڈ گرین نے بتایا کہ اصل میں یہ ڈرائنگ جولیس روزن برگ کو چاہیے تھی جب ڈیویڈ کائل ہو گیا تو اس نے ڈرائنگ مینہیٹن پروجیکٹ سے نکالی اور روزن برگ کے خوالے کرتی ڈیویڈ ایک وعدہ ماف گواہ بنا تھا اس لیے اس کی جان خلاصی ہو گئی تھی یعنی اس کی زندگی بچ گئی تھی جولیس روزن برگ اور اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا گیا اور اب یہی مطالبہ امریکی تفتیش کاروں کا ان دونوں سے بھی تھا کہ وہ دوسرے روسی جسوسوں کے نام بتا دیں تو جان بکشی ہو سکتی تھی مگر دونوں نے اپنے جرم سے انکار کیا اور کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا لیکن امریکی حکومت نے بہرحال یہ ثابت کر دیا کہ یہ دونوں روسی جسوس ہیں اور اب جج نے انہیں سزائیں دینی تھی جج کے پاس دو اپشن تھے کہ وہ انہیں تیس سال کی سزائے قید سنا دے یا بجلی کی کرسی پر بٹھا کر سزائے موت دے دے امریکہ میں اس سے پہلے کسی روسی سویلین جسوس کو سزائے موت نہیں دی گئی تھی لیکن اس وقت امریکہ میں ایک خاص محول تھا اور اس محول کو مکارتی ازم سے یاد کیا جاتا ہے جو جج یہ ٹرائل سن رہا تھا وہ بھی مکارتی ازم سے متاثر تھا پانچ اپریل 1951 کو جج نے دیوڈ گرین گاز کو پندرہ سال قید جبکہ جولیس اور اس کی بیوی ایتھر روزنبرگ کو سزائے موت سنا دی روزنبرگ کی سزاؤں پر پوری دنیا میں احتجاج شروع ہو گیا ان دونوں کے دو بیٹے تھے ایک آٹھ سال اور جبکہ دوسرا چار سال ان دونوں کی تصویریں اٹھا کر لوگ برطانیہ اور وائٹ ہاؤس کے سامنے ان کو کھڑا کر کے احتجاج کرتے امریکہ میں اس وقت ان کی حمایت کرنا بھی ایک جنم سمجھا جاتا تھا لیکن امریکہ میں پھر بھی لوگ ان کی حمایت میں احتجاج کرتے رہے ان کے حق میں جو مظاہرے ہو رہے تھے ان میں لوگ جولیس کی بیوی ایتھر روزنبرگ کے بارے میں زیادہ حساس تھے کہ اسے کس جرم میں سزائے موت دی جا رہی ہے ان کی سزائے موت ختم کرنے کے لیے دنیا بھر سے پیلے کی جا رہی تھی مشہور زمانہ آئنسٹائن اور مصور پبلو پکاسو نے بھی درخواست کی مگر امریکہ نے سب درخواستیں مسترد کر دی سزا سے پہلے دونوں میاں بیوی نے ایک ملاقات کی اس ملاقات میں دونوں کے درمیان ایک لوہے کی جالی حائل تھی آدھے گھنٹے کی اس مختصر سی ملاقات میں دونوں نے اپنے بچوں کے نام خط لکھا خط میں انہوں نے اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں سچائی اور انصاف نہیں مگر زندگی اس قابل ہے کہ اسے جیا جا سکے بچوں تم ہمیشہ یاد رکھنا تمہارے والدین بے گناہ تھے ان کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا تمہارے ماما اور بابا گوڈ بائی آخری بار جب دونوں کو بجلی کی کرسی پر لایا گیا تو آخری بار ان سے پوچھا گیا کہ اگر تم دوسرے روسی جسوسوں کے نام بتا دو تو جان بکشی ہو سکتی ہے مگر دونوں نے ایک بار پھر اپنے جرم سے انکار کیا انہوں نے آخری بار ایک دوسرے کو کس کیا پھر جولیس روزنبرگ کو بجلی کی کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا گیا اس نے پہلے ہی جھٹکے میں اپنی جان دے دی اس کے بعد اس کی بیوی ایتھر روزنبرگ کو بھی اسی کرسی پر بٹھایا گیا مگر اس کو پانچ بار الیکٹرک شوکس دینا پڑے انیس جون انیس سو تریپن کی رات دونوں کی سزاؤں پر عمل درامت ہو چکا تھا ان دنوں فیض احمد فیض بھی راولپنڈی سازش کیس میں سزا بھوکت رہے تھے روزنبرگ کا مقدمہ روس اور امریکہ کی سر جنگ کی وجہ سے عالمی شہرت اختیار کر چکا تھا اس لئے فیض احمد فیض کی بھی اس پر گہری نظر تھی تو جب جیل میں ان کو خبر ملی کہ روزنبرگ کو سزائے موت دی دی گئی ہے تو وہ بہت غمزتا ہوئے انہوں نے جب وہ خطوط دیکھے جو جیل میں روزنبرگ نے لکھے تھے تو فیض احمد فیض کا کلم رک نہ سکا انہوں نے لکھا تیرے ہونٹوں کی پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوش ٹہنی پیوارے گئے تیرے ہونٹوں کی شموں کی حسرت میں ہم نیم تاریخ راہوں میں مارے گئے سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی تیرے ظلفوں کی مستی پرستی رہی تیرے ہاتھوں کی چاندی تمکتی رہی جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے جہاں تک لائے قدم لپے حرف غزل تل نقندی لگم اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی کس کو شکواہ کر شوق کے سلسلے ہچٹ کی قتلگاہوں سے سب جامی قتلگاہوں سے چن کر ہمارے علا اور نکلیں گے شاہ کے قافلے جن کی راہیں طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چڑے ترت کے فاصلے کر چلے جن کی خاطر جہاں گی ہم جان گوا کر تیری دلبری کا بھرم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے موسیقی موسیقی